اسلام علیکم پروگریسیو موڈل سکول مین براندھ پشاور روڑ سبجیکٹ اردو لاس فیفت لیسن نمبر فور آجزی پیج نمبر فورٹی ایٹ آجزی یعنی انکساری محمود غزنبی آجزی جو یہ سبق کے پیٹا یہ محمود غزنبی اور اس کے ایک وزیر اجاز کے بارے میں محمود غزنبی ہے آجزی باشا اور یہ اس زمانے کے دربار یعنی اس زمانے میں دربار لگا کر لوگوں کے شکایت اور مسائب سنے سنے جاتے تھے اور پھر ان کو حل کیا جاتا تھا محمود غزنبی یہ محمود غزنبی کے مقبر ہے اور یہ محمود غزنبی کے زمانے میں استعمال ہونے والی کرنسی ہے محمود غزنبی اور اجاز کی سٹوری میں کچھ آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں محمود غزنبی کے جو وزیر اجاز تھا بہت ایماندار اور مہنتی تھا جس کے لئے سے جو اس کے باقی وزیر تھے وہ بہت زیادہ جلتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہم سے بعد میں آیا ہے اور بادشاہ کا اتنا عزیز ہو گیا ہے کیوں نہ بادشاہ کے دل میں اس کے لئے ہم نفرت پیدا کرتے ہیں چنانچہ اس کے لئے ان سب وزیروں نے ایک مشورہ کیا کہ اس وزیر پر ہم چوری کا الزام لگا دیتے ہیں بادشاہ چونکہ اجاز کو اور اس کی نیک نیتی کو جانتا تھا اس لئے وہ اس پر بروسہ کرتا تھا باقی وزیروں نے کہا اے بادشاہ سلامت آپ کا وزیر اجاز چور ہے یہ آپ کی تجوری سے چیزیں چڑھا کر ایک کمرے میں بند کرتا ہے اور تعلی لگا دیتا ہے بادشاہ کو یقین نہیں آیا پھر سب وزیر بادشاہ کو لے کر اس کمرے کی طرف لے کے گئے جہاں اس نے تعلی لگایا ہوا تھا بادشاہ نے کہا اجاز اس کمرے کو تعلی لگا ہوا ہے باقی وزیر بولے بادشاہ سلامت اجاز نے تعلی لگایا ہے کیونکہ اس نے یہاں آپ کے زیورات چوری کر کے رکھے ہوئے ہیں جبکہ ایسی بات نہیں تھی کیونکہ اجاز نے اس کمرے میں جو چیزیں رکھی ہوئی تھیں وہ اجاز جب بادشاہ کے پاس بادشاہ کا وزیر بننے سے پہلے وہ ایک چروہا تھا اس کمرے میں اس نے اپنے ماضی کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں اس لئے اس نے تعلی لگایا ہوا تھا چنانچہ بادشاہ سلام نے کہا اجاز اس تعلی کو کھولو اجاز نے تعلی کھولا اور سارا ماجرہ بادشاہ سلامت کو سنا دیا اے بادشاہ سلامت اس میں میں نے اپنا ماضی کی کچھ یادیں پٹے پرانے کپڑے رکھے ہیں انسان کے پاس جب دولت آ جاتی ہے تو اسے اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے بادشاہ سلامت کو اجاز کی یہ بات بہت زیادہ پسند آئی اور اس نے اسے بہت سے انام اور ذیبراہ توفے میں دیئے اس طرح باقی وزیروں کو اپنے منصوبے پر بہت زیادہ افسوس ہوا پیارے بچوں نیک نیتی اور ایمانداری وہ دو اچھی باتیں ہیں اگر انسان اپنا لے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور اسے زندگی میں کمیابی ملتی ہے اب ہمیں سبقی کریں گے الفاظ مانی مکرر قریب اینے والا موجرہ واقعہ بدگمان برا خیال تکبر غرور تن تنہا اکیلا آجزی انکساری قدر منزلت عزت بغلے جھانکنا شرمندہ ہونا اب اسے کیم کریں گے الفاظ جملے مکرر مکرر فرشتے چار ہیں مطمئین میں سچ بول کر مطمئین ہوں مخصوص سکول کا مخصوص لباس ہوتا ہے تکبر تکبر اللہ کو پسند نہیں سوالات کے جوابات پیج نمبر 50 اپنی بوکہ پیج نمبر 50 اوپن کریں کوسٹن نمبر 1 محمود غزنہ بی عجاز کو کیوں پسند کرتا تھا محمود غزنہ بی عجاز کو اس کی نیک اور اچھی عادات کی وجہ سے پسند کرتا تھا باشا کے درباری عجاز سے کیوں حسد کرتے تھے بچوں میں نے آپ کو سٹوری سنایے نا ساری آپ کو پتہ نہ کہ کیوں حسد کرتے تھے باشا دوسرے درباریوں کی نسبت عجاز کو بہت عزیز رکھتا تھا جس کی وجہ سے سارے درباری جلتے تھے کہ یہ معمولی غلام باشا کے اتنے قریب ہے درباریوں نے محمود غصنبی کو عجاز سے بد گمان کرنے کیا کہا تھا کیا کہا تھا بچوں درباریوں نے کہا تھا کہ عجاز آپ کے ہیرے اور جوارات چرا کر ایک کمرے میں رکھتا ہے اور وہ آپ کا خزانہ خالی کرنا چاہتا ہے تالے والے کمرے سے کیا چیز برامند ہوئی کمرے سے پھٹے پرانے کپڑے اور ایسے جوتے جھاڑیاں کٹنے والے پہنتے ہیں اور کچھ نہ ملا کوشن نمبر فائی عجاز نے بہشا کو کیا راز بتایا عجاز نے بتایا کہ میں پہلے ایک چروہہ تھا چروہہ کہتے ہیں وکری چرانے والے کو اور اب میں آپ کا وزیر ہوں میں نے اس زمانے کی ہر چیز کو محفوظ رکھا ہے تا کہ میں درباری لباس پہن کر اپنی احسیت کو نہ بھول جاؤ آج جی سبقہ مرکزی خیال لکھیں اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے لیکن اس کو اپنا ماضی نہیں بھول جو آپ کو یہ سبق سارا سمجھ آگیا ہوگا انشاء اپنا بہت سارا خیال رکھے گیا انشاء اللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ